مہنگائی ہے تو کیا ہوا شاپنگ تو کرنی ہے عید کے دن قریب آتے ہی جیلم کے بازاروں میں خواتین اور بچوں کا رش بڑھ گیا ریپورٹ کریں گے بابر حسین مہنگائی ہے تو کیا ہوا شاپنگ تو کرنی ہے عید کے دن جن جن قریب آ رہے ہیں جیلم کے بازاروں کی رونکیں بھال ہوگی خواتین شاپنگ بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ مہنگائی کا رونا بھی رو رہی ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال ہمیں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے ہم کیا کریں ہماری دکانداری مہنگائی کی وجہ سے کم ہو گئی ہے شاپنگ ضروری ہے بچے نہیں ٹکڑ دینے مہنگائی جتنی بھی ہو لیکن بچوں کو تو سب کچھ لینا سال کو پڑتا ہے نا پیچھے سے مال مہنگا ملتا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے پچھلے سال سے بہت مہنگائی ہے بچوں کے بھی کپڑے بہت زیادہ مہنگی ہیں تو پھر بھی بچوں کے لیے لینے پڑتے ہیں بچے زید کرتے ہیں کہ ماما عید پہ نئے کپڑے پہننے ہیں ان کو لے کے دینے پڑتے ہیں کیا کریں بچوں کی عید ہے بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہ لیے ہمیں بھی لے کے دیں اس نے یہ لیے ہمیں بھی لے کے دیں مہنگائی تو ہر سال ہی زیادہ ہوتی ہے اس سال بھی اسی طرح بڑی ہے جو کپڑے ہزار پندرہ سو میں آتے تھے اس سال دو زیادہ ہزار میں آ رہے ہیں سر پیچھے سے ریڈ تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لیکن ہم آگے سے اتنا نہیں بڑھا سکتے کیونکہ کسٹمر پھر نہیں لے سکتا سوٹ ہم یہ دیکھیں نا ہماری پرافٹ کام ہو گیا پہلے سوٹ کے پیچھے ہم دو سو لیتے تھے اب سمجھ لیں سو اپچاس سو اپچاس میں کام کر رہے ہیں گائے کی ستائی عوام کا کہنا ہے کہ بچے زید کرتے ہیں کہ شاپنگ کرنی ہے مجبور لوگ شہری جو ہیں وہ خریداری کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ شاپنگ میں ہزار روپے کا فرق آیا ہے حکومت کو اس مطلق بھی سوچنا چاہیے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے کیامرامین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم